بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم فرنس کیا حال ہے آپ کا امید کرتا ہوں آپ سب ہی حضرات خیر خیریے سے ہوں گے فرنس آج ہم بریڈ پکوڑا بنا رہے ہیں تو بریڈ پکوڑا کی سٹفنگ کے لیے سب سے پہلے ہم مسالہ تیار کریں گے اس کے لیے ہم یہ پیاز ایڈ کر رہے ہیں پیاز کو ہم لائٹ براؤن ہونے تک پکائیں گے جی تو فرنس ان کا کلر چینج ہونے لگ گیا ہے یہ دیکھ سکتے ہیں آپ تو اب ہم اس موقع پر ہمیں کٹی ہوئی سبز مرچیں ڈال دیں گے یہ دو سبز مرچیں ہیں کٹی ہوئی کٹی ہوئی سبز مرچ اس میں ٹماٹر ایڈ کر دیں گے اس میں نمک دال دیں گے آدھی چمچ ہم اس میں سرخ مرچ ڈال دیں گے آدھی چمچ ہم اس میں خلدی ڈال دیں گے اور ان کو اچھی طرح سے ہم مکس کر دیں گے ایڈ کر دیں گے یہ مسالہ رہی ہو گیا ہے یہ ہمارا بیپ کیمہ ہے کیمے کو ہم نے اچھی طرح سے بوئل کر لیا تھا پھر گرینڈر میں ڈال کے گرینڈ کر لیا تھا یہ ہم ایڈ کر رہے ہیں اس میں اور ہم اچھی طرح سے مکس کر لیں گے یہ مسالہ رہی ہو چکا ہے ہم نے اس میں پانی بلکل نہیں ڈالا کیونکہ ہمارا کیمہ جو ہے وہ پہلے ہی ریڈی تھا جازہ کہ ہم نے آپ کو بتایا ہے کہ کیمہ کو پہلے ہم نے اچھی طرح سے بوئل کر لیا تھا پھر اس کے بعد ہم نے گرائنڈر میں ڈال کے کیمہ کو باری کر لیا تھا یہ ہمارا مسالہ ریڈی ہو چکا ہے اور اب ہم اس کے تھنڈا ہونے کا انتظار کر رہے ہیں تو جب تک یہ تھنڈا ہوتا ہے تب تک ہم بیٹر تیار کر لیتے ہیں کوٹنگ کے لیے جی تو فرنس بیٹر تیار کرنے کے لیے ہم نے ایک کپ جو ہے وہ بیسن لیا اور ساتھ ہی آپ دیکھ سکتے ہیں ایک چمچ ہم نے سرک مرچ جالی اور ایک چمچ ہم نے نمک ڈالا اب ہم اس میں آہستہ آہستہ پانی ضرورت کے مطابق پانی ڈالیں گے اور انہیں اچھی طرح سے مکس کر کے بیٹر بنا لیں گے فرنس یہ ہمارا بیٹر جو ہے یہ ریڈی ہو چکا ہے تو اب ہم فرنس سٹفنگ کر لیں گے یہ ہمارا جو ہے یہ مسالہ ٹھنڈا ہو چکا ہے تو اب فرنس ہم بریٹر سرائسیز لیں گے یہ دیکھ سکتے ہیں اور اس پر ہم ساتھ پہلے ریڈ چٹنی لگائیں گے آپ کوئی بھی چٹنی لگا سکتے ہیں گرین چٹنی بارسانی بنا سکتے ہیں آپ اسی طرح ریڈ چٹنی آپ لگا سکتے ہیں کچھ بھی آپ اس پر لگا سکتے ہیں تو اب فرنس ہم یہ جو ہمارا مسالہ ہے اس کو یہ اچھی طرح سے لگائیں گے اور اور ہم ریڈ کی جو دوسری سائیڈ ہے اس پر بھی ہم لگا لیں گے اس پر میں تھوڑا کم لگا رہا ہوں اور اب فرنس ہم اس کو اس طرح سے رکھ دیں گے اور اس کو فرنس اب ہم کٹ لیں گے دیکھ سکتے ہیں فرنس آپ یہ اس طرح سے یہ دیکھیں تیار کر لیں گے ہم تو فرنس ہمارا ہوئی گرم ہو چکا ہے تو اب ہم ہمارے یہ دیکھیں اس طرح سے ہمارا جو بریڈ ہے اس کو اچھی طرح سے لگا لیں گے یہ لگ گیا ہے تو اس طرح سے فرنس ہم دوسرا بریڈ بھی یہ کوٹنگ کرتے جائیں گے اور ان کو اب ہم گولڈن براؤن ہونے تک پکائیں گے جیتو فرنس یہ دیکھیں یہ ریڈی ہو چکے ہیں بریڈ پکوڑا تو اب ہم اسے مکار رہے ہیں اسی طرح ہم دوسرا بنا لیں گے جیتو فرنس آج موسم بہت اچھا تھا اور میرا دل کر رہا تھا کہ میں بریڈ پکوڑا بنا کے کہا ہوں تو میں نے بنا لیئے اپنے لیے آپ بھی ضرور ٹرائی کیجئے گا میرے والے بہت مزہدار بنے ہیں ضرور آپ بھی بنائیے گا اور بتائیے گا کیسے بنے فرنس اپنا خیار رکھئے گا مجھے دعاوں میں یاد رکھئے گا ٹیک کیر اللہ حافظ